نمسکار میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبکرائے کریں ناظرین ہم جو تھرڈ ورڈ سے تعلق رکھتے ہیں تھرڈ ورڈ سے مراد ہے ایشیا افریقہ اور لیٹن امریکہ یہ موسٹی ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں یہ ڈیولپنگ ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں ترقی پذیر جو ہے اب ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ اتنا نوٹریشس نہیں ہوتا جتنا کہ ڈیولپڈ کنٹریز کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں جو ہے کئی ضروری جو چیزیں چاہیے انسان کے بدن میں ان کی کمی پائی جاتی ہے اس لیے ہندوستان نے دو تین سال پہلے سے ایک پروکرام بنایا تھا فورٹی فائیڈ رائس بنانے کا یعنی ایسے چاول جن میں جو نیوٹرینٹس ہیں ایڈیشنل ملائے جائے اور وہ ملک کے غریبوں کو راشن کے تھرو مفت میں بانٹے جائے تاکہ کم سے کم جو بیسک ضروریات ہیں یعنی ان کی جو صحت کے لیے جو ضروری چاہیے جیسے عام طور پر جو میں ہندوستان کی بات کروں گا آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان نیپال سری لنکا سب جگہ ایک ہی کہانی ہے عام جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے کھانے میں زیادہ تر صرف کاربوہیڈریٹ ہوتا ہے جبکہ ہمیں کاربوہیڈریٹ اور فیٹ ہوتا ہے جبکہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ منرلز چاہیے ویٹامین چاہیے پروٹین چاہیے پروٹین کے تو خاص طور پر کمی ہوتی ہے کیونکہ پروٹین خاصا مہنگا پڑتا ہے یہ گوشت سے ملتا ہے انڈوں سے ملتا ہے جو کہ عام غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا یا پھر ہندوستان میں بہت سارے لوگ وہ ویجیٹرین ہے اسی لیے بھی ان کے کھانے میں پروٹین نہیں ہوتا ہے تو ان چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سرکار نے یہ پروگرام منہیا تھا فورٹی فائیڈ رائس کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ چاہیے کے ساتھ پاودر یا لیکویڈ کا جو ہے ملاوٹ کی جاتی ہے اور اس سے وہ چاہیے میں وہ چیزیں ایڈیشن ہو جاتی ہے پھر جب عام آدمی اس کو کھاتا ہے تو چاول میں زیادہ تر ویسے تو کاربوہیڈریٹ ہی ہے نشاستہ بھی بنتا ہے اس سے سٹارچ بھی بنتا ہے خیر تو لیکن پھر وہ فورٹی فائیڈ رائس کھانے سے لوگوں کو مطلب کاربوہیڈریٹ کے ساتھ ساتھ ادر نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ بھی مل جاتے ہیں اب اچھا یہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ راشن کی دکانوں پہ پہلے پیسے سے ملتا تھا راشن کی دکانوں پہ پہلے پیسے سے مطلب کم قیمت میں ہم آدمی کو ملتا ہے یہ چاول گندم شکر یا ڈالے لیکن جب سے یہ کورونا آئی دوہزار بیس کی بات کر رہا ہوں تب سے موڈی سرکار میں ہر خاندان کے لیے ہر مہینے یا تو پانچ کلو چاول یا پانچ کلو گندم مفت میں دی جاتی ہے تو اس طرح عام بچوں کو جو کھانا وہ ملتا ہے وہ جو چاول ملتے ہیں اس سے ان کی یہ کمی پوری ہو سکتی ہے زیادہ تر یہ جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے بچوں میں انیمیا کی کمزوری پائی جاتے ہیں انیمیا کا مطلب ہے خون کی کمی حقیقت میں خون تو ہوتا ہے لیکن اس خون میں ہیموگلومن کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے نارمالی بارہ تیرہ پرسنٹ چاہیے جو کہ سات آٹھ تک بھی پہنچ جاتی ہے بہت سارے بچوں میں تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ فورٹی فائیڈ رائس کام کرتا ہے اب ورلڈ فوڈ پروگرام نے یہ جو ہندوستان کا جو پروگرام ہے فورٹی فائیڈ رائس کا منانا اور مطلب ڈسٹریبیوٹ کرنا لوگوں میں بانٹنا اس کی افادیت کو اس کی فائدے کو محسوس کیا ہے اور وہ ابھی ہندوستان کی سرکار سے تعلق میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو منوان دوسرے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں بھی مطارف کرایا جائے ان کے بچوں کو بھی ابھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یمن ہے سودان ہے سومالیا ہے ان کے بچوں کی آپ حالت دیکھیں گے تو وہ مطلب نیوٹریشن کم ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں خورش پتہ نہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں تو نیوٹریشن کم ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے بھارت سرکار نے یہ پروگرام بنایا تھا جس کو ابھی ورلڈ فوڈ پروگرام چاہتا ہے پوری دنیا میں اس کو راج کیا جائے یا مطارف کیا جائے ناظرین کل پاکستان کے وزیر سیحت نے ایک پریس کانفرنس کی نام ہے ان کا عبدالکادر پٹے کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نو مئی کو جب امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمائزی سے گرفتار کیا گیا تھا تو یہ ایک لیگل رکائرمنٹ ہے کہ جس کسی کو بھی کورٹ میں ان کو پھر دوسرے دن کورٹ میں پیش کیا گیا تھا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ مجسٹریٹ پہلا آرڈر یہی نکلتا ہے کہ یہ جو اکیوزد ہے اس کا عطبی معاینہ یعنی میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تو جناب امران خان کا اسلام آباد کا جو پیمس ہے پاکستان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز بڑا اسپتال ہے وہاں پر پانچ ڈاکٹروں کے ایک بورڈ نے جناب امران خان کا عطبی معاینہ کیا اب یہ جناب عبدالکادر پٹیل بولتے ہیں بکو لنکہ ہماری رسائی نہیں ہے اس رپورٹ تک وہ کہتے ہیں کہ انٹیریم رپورٹ یا ٹیمپورری رپورٹ آئی ہے اور جس کے روح سے دو تین باتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے ہیں ایک تو جیسا کہ امران خان کلیم کرتے رہے ہیں کہ انہیں گولی لگی تھی جس کی وجہ سے فریکچر ہوا اور پانچ چھے مہینے تک وہ اپنی ٹانگ پر جو ہے پلستر چڑھائے رہے جبکہ پلستر کی زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے نا ڈیڑھ مہینہ ہوتی ہے کہ آپ آرثوپیٹک سرجن سے پوچھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے پانچ چھے مہینے تک وہ چڑھائے رکھا ایک بات دوسری بات وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا کوئی فریکچر نہیں ہوا یہ بات جھوٹی ہے تو اس کا مطلب اس نے یہ جو کنٹینیوز پانچ چھے مہینوں تک پلستر چڑھائے رکھا تھا وہ صرف اور صرف ایک ناٹک تھا ایک ڈراما تھا اس کے بعد جناب عبدالکادر پٹیر بولتے ہیں کہ عمران خان کا یورین ٹیسٹ یعنی ان کے پشاب کا بھی ٹیسٹ کیا گیا اور جس میں بکول ان کے کوکین اور الکوہل الکوہل یعنی شراب کا جو ست ہوتا ہے اس کا جو سار ہوتا ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے شراب میں ہوتا ہے الکوہل تو الکوہل کے جو ہے نا وہ بھی ملا ہے اور کوکین بھی ملا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک فائنل رپورٹ نہیں ملی جس میں یہ پتا چلے کہ اس کی مقدار یعنی کتنی پرسنٹیج تھی اس کے یورین میں کوکین کی یا الکوہل کی اسی لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے یورین میں کوکین بھی تھی اور الکوہل بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ڈراغسٹ ہے پسری ایک بات کہ ان جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں ہیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی عطمی نتیجے پر نہیں جائیں گے لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے پاکستان کا وزیراعظم بنا رہا اور اب بھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے وہ پاکستان کا وزیراعظم بنے تو ابھی جناب عبدالقادر پٹین کے کہنے کے مطابق کہ عمران خان کے جو یورین کی جو ٹیسٹ ہوئی اس کی رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ وہ تو اس کا کوئی مطلب فریچر نہیں ہوا تھا اور اس کو وہ ڈرگسٹ ہے وہ شرابی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مینٹل اسٹیبیلٹی ہے نا اس کے اوپر بھی ایک بڑا سوال نشان ہے ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کیا آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ویدائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازر آہے کریں اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ